بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 304 پی پی سی جو مختصراً اس طرح سے ہے کہ قساس کی سزا دینے کے لیے قتل یا کوئی ہارٹ جو لائے بل قساس ہو کس طرح کا ثبوت چاہیے تو اس میں بنیادی طور پر آپ کے یاد رکھنے کی چیز ہے وہ دو ہیں پہلی بات کہ یا تو ملزم کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے ولنٹری اور ٹرو یعنی از خود اور سچا اقبال جرم کرے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے کہ جو آپ مینجر جرم کی ہیں ایک بات اور دوسری بات کہ کوئی تذکیہ تو شہود کے معار کو پورا اترتے ہو یہ کہ آرٹیکل سترہ کے ہوئے سو کے جو پروائیڈڈ ہے اس کے مطابق ایویڈنس ہو ادروائیس نہیں ہوگی سزا تو دو چار اہم مقدمات آپ کی نظر کروں گا چاند اشارہ آپ کی نظر کروں گا لیکچر پسند آئے فیدہ من معلوم اور سبسکرائب کار دیا کریں تارک کے لیکچر آپ کا پہنچتا رہے پر سکشن 304 پی پی سی which read as proof of katli amd liable to kisas shall be in any of the following forms namely a the accused makes before a court competent to try the offense a voluntary and true confession of the offense or be by the evidence as provided by article 17 of kanun-i-shahada section 304 subclass 2 the provisions of subsection 1 shall apply mutatis mutandis apply to a heart liable to kisas یعنی 304 subsection 1 کہتی ہے کہ قتلِ amd کا ثبوت قصاص کا قصاص کی سزا دینے کے لیے قصاص کے liable بنانے کے لیے مندرجہ زہل میں سے کسی ایک شکل میں ہوگا یہاں پہ word shall use ہے یعنی لازمی ہوگا یہ ملزم competent court کے سامنے یعنی competent court وہ ہے جو اس جرم کا ٹرائل کر سکتے ہیں اطرافِ جرم یا اقبالِ جرم کھا لے اطرافِ جرم یا اقبالِ جرم آپ جانتے ہیں یعنی ملزم کہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور یہ اس کا کہنا as voluntary ہونا چاہیے as خود ہونا چاہیے اپنی مرضی سے as خود اور دوسری بات سچا ہونا چاہیے اور بی دوسری فارم کونٹ سی ہیں ایسی evidence یعنی شہادت جیسا کہ article 17 کے ہوئے سو نے provide کی ہے اور سب 304 subsection 2 کیا ہے کہ subsection 1 مناسب تبدیلی کے ساتھ یعنی mutatis mutandis کا مطلب ہے with necessary changes heart کے جو cases ہیں جو ان میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ قتل ہو گیا بندہ ایک ہوتا ہے کہ بچ گیا heart اب وہ liable to کے ساتھ جو heart ہے اس کو بھی mutatis mutandis یہی طریقہ کار یعنی necessary تبدیلی کے ساتھ applicable ہوگا جو subsection 1 میں provided ہیں ہر فوجداری مقدمہ اب ایک basic rule آپ کے سامنے لے کر دیں جتنے بھی فوجداری مقدمات ہیں ان کو treat کیا جائے گا تازیر کے طور پر سوائے ایسے مقدمہ کے جس میں court تذکیت و شہود کے میار کو اس کو undertake کرے اور proceed کرے یا جس میں اقبالِ جرم اعترافِ جرم ملزم کرے تو ایسی صورت میں کے ساتھ کی سزا دی جائے گی جو practically بہت exceptional ہے اس لیے کہ آج دن تک کسی ایک شخص کو بھی یہ سزا نہیں دے گئے اس سے آپ انداز میں کھا لیں تو primarily تمام فوجداری مقدمات کو treat تازیر کے جرم کے طور پر کیا جائے گا اس پہ آپ دو جاجمنٹس نوٹ فرمائیں پی ال ڈی دوہزار انہی سپریم کورٹ پیج four six one and پی ال ڈی two thousand four پشاور پیج one two six اقبالِ جرم کے بیان کو یعنی جو confessional statement ہے جو ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اقبال کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے اس کو یا تو مکمل طور پر accept کرنا ہے یا مکمل طور پر reject کرنا ہے as a whole اس کو accept یا reject کرنا ہے اس پہ آپ ایک اسلا نوٹ فرمائیں انیس سو چورانوے سی ایم آر پیج one five zero four یہ جو sections ہیں تین سو چار تین سو چھے تین سو سات اور تین سو آٹھ پی پی سی یہ صرف اور صرف کے ساس کے cases کو apply ہوتی ہیں یہ تازیر کے cases میں attract نہیں ہوتی یعنی apply نہیں ہوتی لاغو نہیں ہوتی اس پہ آپ ایک judgment نوٹ فرمائیے دوہزار تیرہ پاکستان کرمین الا جنر پیج one four zero six اور حسب وعدہ دو خوبصورت اشار تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے اور دوسرا شعر ہے کہ وہ اپنے زوم میں رہا وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے اسے خبر ہی نہیں میں نہیں رہا اس کا آپ کا بہت شکریہ پلیس کی watching and guiding me by your valuable comments اللہ نے کے بعد